اور یہ لائیو تصویریں تھوڑی دیر میں آدیتے الون کی لانچنگ ہونے جا رہی ہے شیح ہری کوٹا سپیس سینٹر سے لانچ ہوگا صوبے گیارہ بج کر پچاس منٹ پر آدیتے الون کی لانچنگ ہونے جا رہی ہے سورے کی سٹڈی کیوں ضروری ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں سب ہی گرہ سورے کے چکر لگاتے ہیں سورے سے لگاتار ارجہ بیٹی رہتی ہے سورے کے بدلاو ہم پر اثر ڈالتے ہیں ہماری زندگیوں پر اثر ڈالتے ہیں سورے سے انترکش پر اثر پڑتا ہے سولر سسٹم کا کینڈر ہے سورے سورے کی وجہ سے پرتھی پر جیون سمبھو ہو پاتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آخر کیا سٹڈی کرے گا مشن سورج کے کناروں کی ہٹنگ پتا کرے گا سورج کے کناروں کی تفانوں کی سٹڈی کرے گا سورج کے تاپمان کے پیٹن کو سمجھے گا سورے کینڈوں کے پرتھی پر اثر کو دیکھے گا سورج کے وائیو منڈل کی جانکاری لے گا یعنی کی اب ایک ایسا سیٹلائٹ جو سورے سے لاکھوں کلومیٹر دور اوبزر کرے گا چکر لگائے گا جانکاری جھٹانے کی کوشش کرے گا آکڑے بھیجے گا ایک ریسرچ بھیجے گا پرتھوی پر جس سے سورے کی بیہیویر کے بارے میں وہاں پر اٹھنے والے سولر تفانوں کے بارے میں موسم جو دھرتی پر پریورتی تھوٹے ان کے بارے میں تمام جتنی جانکاریاں یہ سیٹلائٹ اکٹھا کر پائے گا وہ شری ہاریکوٹا یا سپیس سینٹر اسرو کو پرابتھ ہوں گی اور اب سے تھوڑی دیر میں آدیتے ایل ون کی لانچنگ ہونے جا رہی ہے سورج کو لے کر پوری دنیا میں خاص طور پر وکسد دیشوں نے کافی سٹڈی کرنے کی کوشش کی لیکن تاکمان اتنا زیادہ ہے کہ وہاں پر کوئی سیٹلائٹ نہیں پہنچ پاتا لہٰذا ایک نشجد دوری کے اوپر یہ کوشش کرنے کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں تک یہ اپکڑے جا سکے جہاں تک یہ سیٹلائٹ جا سکے اس کے آگے جانے پر سیٹلائٹ پگل سکتا ہے میلٹ ہو سکتا ہے اس سے پہلے تک جتنا نزدیک جا سکے اتنا نزدیک کہ سیٹلائٹ کو بھیجا جائے گا اس کے بعد یہ سورے سے اٹھنے والے طفانوں سولر ویوز ان سب کی سٹڈی یہ سیٹلائٹ کرے گا چندرمہ کی ستہ پر چندریان تین کی سفر لینڈنگ کے بعد اب دیش کے ساتھ ساتھ پورے وشف کی نگاہیں اسرو کے سورے مشن یعنی کی آدیتے ایل ون پر ٹکی ہیں اس کا کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع ہو چکا ہے شیر ہری کوٹا کے لانچنگ سینٹر سے آدیتے ایل ون مشن کو آج صبح گیارہ بج کر پچاس منٹ پر لانچ کیا جائے گا آدیتے ایل ون انترک شیاطری یان کو پرتھوی اور سورے کے بیچ کی ایک فیسدی دوری تائے کر کے ایل ون پوائنٹ پر پہنچا دے گا نہرو تارہ مندل کے ویگیانک بالکشت نے نیوز ریٹن سے باتشیت میں آدیتے ایل ون کے لانچنگ پر خوشی جتاتے ہوئے کہا کہ یہ اسرو کا بڑا مشن ہے ایل ون لانچ کے لیے آج لگ بھک تیار ہے اسرو نے پوری تیاری کر لی ہے یہ بھارت کا پہلا دیڈکیٹڈ مشن ہوگا لیکن بالاکشن جی ہے جو فلحال نہرو تارہ مندل میں سائنٹسٹ ہیں سر اس پورے دیڈکیٹڈ مشن کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ سب سے سفل جو راکٹ ہے پی ایس ایل بی سی ستاون اس کے دورہ اس کا پرکشپڑ کروائے جا رہا ہے جی پی ایس ایل بی سی جو مارا بہت پرانا ایک راکٹ آئی ہے اس سے پرکشپڑ کیا جائے گا سوڈی شیونٹ سپیس انڈر سے اور گیارہ وز کر پچاس وینڈ اس کا لانچنگ ہو رہا ہے تو سکسس ہوں گے سر پورے بیشو کی نظر فلحال بھارت پہ ہے کتنے چرنوں میں فلحال یہ سور کے اس کچھا میں پہنچے گا جہاں پر شٹڈی کرنے کے لیے جو سائنٹسٹ ہیں وہ تیار ہیں اور کتنے دن کا یہ سمجھ سیما ہے جس میں یہ پانچ چرنوں میں جو فلحال لینکوج اور کورونا کے پوائنٹ پر پہنچے گا وہ ترائیس پر سمجھائیں دیکھیں بھارت کا یہ پہلا مشن ہے آدیتیا الون پورا دنیا کا نظر ہے کیونکہ ابھی فلحال ہی چندریان تین جو ہے وہاں پر سائی سلامت لینڈ ہوا ہے اور پورا دنیا نے اس کا تعریف کیا ہے بھارت کے آئی ایس آروں کو سائنٹسٹ کو تعریف کیا ہے اور بیک ٹو بیک ہم دوسرا مشن ہم بھیج رہے سوری کے طرف آدیتیا الون اور یہ آن جیسے لونج ہوگا ایک سو چاریس دن میں دیرے دیرے جیسے چندرما کو طرف ہم نے بھیجا تھا ویسے دیرے 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 اس کو پرتوی کے اوربیٹرل پوائنٹ سے چکر کٹ کے دیرے دیرے ہم وہاں پر الون جو پوائنٹ ہے وہاں پر اس کو پلیس کریں گے بھارت کے سائنٹسٹوں کو آنے والے سمجھ میں ایسی کیا چیزیں ملنے والی ہیں جو ایک نئے تحاس کو آگے بڑھائے گی سٹڈی کو آگے بڑھائے گی کیونکہ سوری کے سٹڈی کو لے کر ابھی تک ناسا کا ہی آدھپت رہا روس کا آدھپت رہا اب بھارت بھی ایسے بیس پوائنٹ پر پہنچا ہے جہاں پر شاید ہی کوئی پہنچا ہو بھارت کے لیے بہت اچھی خبر ہے کیونکہ بھارت کا یہ پہلا مشن ہے اسے پہلے ناسا نے کئی مشن دوام پر بیجے ہیں اس کا صرف ان کو ہی نہیں جو چندرہ میں یہ سوری کے طرف جا رہا ہے بہت اچھی جو سور سے اور اس کی اربیٹرل میں جو دوری ہوگی وہ کتنی دوری ہوگی اور کب تک دیکھ ایل ون جو پوائنٹ جو ناپا گیا ہے وہاں پر پندرہ لاکھ کلومیٹر دور روپے ہے یہ تو وہاں پر پلیس کرنا کے جس میں پہلے بتایا مقصد یہ ہے کیونکہ کنٹینیوزلی بینہ انٹرپشن کے سوری کو دیکھتے رہے اور اپسرپ کرتے رہے اور اس کو وہاں سے ریجرل بیلٹ سے رہے کتنے چرن مانے جائیں دیکھیں اس میں پانچ تو اوربیٹرل پیریڈ ہے پانچ اوربیٹرل چاکر کٹنے کے بعد پھر زیرے زیرے وہاں پر پلیس کیا جائے گا تو کتنی خوشی ہے بطور سائنٹیسٹ آپ سر چندریان میں بھی بڑا محنت کر رہے تھے تیارہ منڈر میں کام کرتے ہوئے کھائی سال ہو گیا ایسے موقع مجھے بہت کم ملا جیسے چندریان وام پر لینڈ ہوا اتنا زیادہ میڈیا نہیں دیکھا امینہ اتنا زیادہ بیڑ نہیں دیکھا اور اتنے لوگ یہاں پر خوشیاں منا رہے تھے اس در بھی ایسے ہی ہوگا خوشیاں منایں گے لوگ تو گیرہ بج کے پچاس منٹ گیرہ بج کے سولہ منٹ ہو چکے ہیں کچھ ہی سمیں اب باقی ہے اس سیٹلائٹ کو لانچ کرنے میں نام ہے آدیتی الون اور اس سمیں سیدھا رکھ کرتے ہیں بھیلوڑا